سلام علیکم دوستو عبید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوگے تو جیسے کہ پاکستان ورسل ساؤت ایفریکہ کا آج دوسرا دل ہم نے اختیار کو پہنچا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے کہیں نہ کہیں فواد عالم کی جو بہت سارے میں جو کے اندر میں سیلیکشن نہیں ہوئی اس کے اوپر میں بہت ہی ایک قرارہ تباشا ہے پی سی بی کے اوپر میں اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ صحیح پلئر کو صحیح موقع پر اگر آپ لوگ نہیں کھلائیں گے تو اسی طریقے سے پاکستان کے ادر میں جو ٹیلٹ دکھائی دے رہا ہے جو خوبار رہا ہے ٹیلٹ ان کو اگر آپ نہیں لے کر آئے گے تو یہ سب ان کے ساتھ لیس جاتی ہے تو آپ سب سے اور بی سی بی سے انہوں نے یہی چیز شو کروائی ہے کہ آپ اگر صحیح پلئر کو یعنی جو فوق کے ادر پلئر ہے دوگسٹک کے ادر میں اچھے رنس کر رہے ہیں فواد عالم جن کی ایف جو ہے اب 30 گروز کر رہے گے لیکن ان کو بہت سالوں کے بعد اب پاکستان کے نیم دیتر میں ملیا ہے ڈوڈنٹ ڈوڈن ایچیس سریف اور سریف ٹیس پیچ کے انہوں نے کھیلے ہیں اس میں سے 500 ڈرنس کو آلریڈی بنا چکے ہیں ساری کی ساری انہوں کی سینچریہ ہیں اس کے علاوہ ایک سینچری اور آج کے دنیاں نے پاکستان اور ساوڈ ایفریقہ کے فرس ٹیس کے دوسرے دل پھار انہوں نے اس کوئل کی اور جس طریقے سے انہوں نے سیلیبریٹ کیا اس کے اوپر میں بسوہ الہاق بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے اوپر میں بابر آزم نیتالیاں بچانے میں ہی مجبور ہو گئے پوری ٹیم کو ایک ساتھ انہوں نے چھوڑ کے نکھا نازل بیوڑا بلکہ ٹیم پاکستان کو بہت کی بھورے مراہل سے بچایا ہے آج بواد عالم نے تو دوستو کیا ہوا ہے آج پاکستان برس ساؤ ایفریقہ کے فرس ٹیس سیکنڈ دی کے اندر پہ وہ آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں بہتر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوڑی سے ریکویسٹ ہے چینل کے اوپر ایک فرس ٹیم آئے تو جلدی سے چینل کو کر دیئے سبسکرائب تاکہ آپ سپورٹس ایڈی کی لیٹس ویڈیوز کو ڈوٹیفیکیشن کے ذریعے آزر کرنے میں کامیاب رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ فواد عالم کے تھوڑے سے بھی پہن ہو گئے تو کر دیئے اس ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کر کے فواد عالم کے بارے پہ ایک پیارا سا کومنٹ آپ نے ایک کومنٹ بوکس یادر میں ضرور ضرور لکھنا ہے اس پہ آپ کا کوئی پیسا نہیں لگنا تو چلیئے دوستو ویڈیو کی طرف آگے کی جانے پڑتے ہیں اور آپ سب کو بتاتے ہیں کہ آج جب نوخی دیف کا کھیل جب شروع ہوا تو پاکستان 33 میں 4 آؤٹ ہو چکے تھے اور اس کے بعد میں ہوا کیا کہا نہیں تھوڑی سی پلٹ گئی جیسے کہ آپ کو ہم نے اپنی کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ وہ جوڑی ہے ازر علی اور فواد عالم کی جو اگر چل پڑی تو بیچ کا پاسہ پلٹ سکتا ہے اور وہی ہوا ہماری پیڈیکشن جو ہے وہ تھوڑی بہت صحیح ثابت ہوئی ازر علی نے 50 سکور کیے جبکہ ازر علی کو سیچنی تر سکور کرنی چاہیتی لیکن ایک پارٹنرشپ جس کو ایک ٹک بیک کی ضرورت تھی وہ ادر علی اور فواد عالم کے ذریعے ملی پھر اس کے بعد محمد وزوان کے ساتھ میں بھی فواد عالم کی پارٹنرشپ ہوئی جو کہ ایک اچھا سائزتہ ٹیم پاکستان کے لیے اپنے ٹوٹل کو آگے بڑھانے کے لیے اور آج ٹوٹل پاکستان کی ابھی تک 8 وٹیں گر چکی ہے 308 رنس کے اوپر میں جس میں ٹوٹل ایک سو سات اوپر ٹیم پاکستان نے آج جو ہے وہ اب تک ٹوٹل کھیل چکی ہے جس کے ادر میں ابھی کریس کے اوپر میں حسن علی اور رومان علی جو ہے کریس میں موجود ہے اور کھیل جو ہے وہ اسٹم ہو چکا ہے اپنے ٹوٹل کھیل چکی ہے جو ہے وہ آؤٹ اس وجہ سے ہوئے کیونکہ ان کی شارٹ سیلیکشن جو ہو رہی تھی وہ کریس سے تھوڑا آگے بڑھ رہے تھے اور پروپر جو ہے بیٹ کے اوپر میں بال کو لگنی نہیں دے رہے تھے جس کی وجہ سے وہ آؤٹ ہوئے ہیں ان کو اگر ٹیس مائٹس کے ادر میں کھیلنا ہے تو تھوڑا کریس میں اسٹے کرنا پڑے گا کیونکہ ٹیس مائٹس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے جتنی دیر آپ گریس کے اوپر میں موجود ہوکے اتنے ہی آپ رنس بنانے کے بھوکے بنا سکتے ہیں اس وہی چیز کا مظاہرہ کیا بھواد عالب تھے دو سو پیلسالیس بولے کھیلی ضرور ہے اس میں ڈو چوکیں انہوں نے ایسے لگائے ہیں جو کہ وقت آنے پر دو چھکیں انہوں نے لگائے ہیں ایک سو نو رنس انہوں نے ٹونل دسکور کر کے وہ آؤٹ ہو گئے کیونکہ سیچری ہو چکی تھی پھر کون کو چاہیے تھا کہ تھوڑا سا لبا کھیلیں لیکن وہ کھیل نہیں سکے تھوڑا سا جنڈی میں آگئے تھے اس کے وجہ سے وہ کیچ آؤٹ ہو گئے ٹپا بابوما کے ہاتھ ہو محمد رزوان 33 میں آؤٹ ہوئے ایک سو نو رنس کمبر میں بھواد عالب آؤٹ ہوئے فاہی محشرف نے آف سیچری سکور کی اور دکھایا یہ اٹھ کے ہندر بھی تھوڑا ٹیلٹ ہے اور اٹھ کی سیلیکشن اچھی ہوئی ہے اس ٹیم پاکستان کے اندر پہ کیونکہ اور کوئی نیچے کا بیس میں اس وقت نظر نہیں آ رہا ٹیم پاکستان کے ٹوڑل آٹ میں ٹیکن چکی ہے 308 ورنس کے اوپر میں اور اگر آپ کو بولکارٹ کے اوپر میں تھوڑی چیز نظر ڈالے تو اپ تک ٹیم ساؤس ایفریکہ کے اندر میں بولٹ سے وہ کل تک جو کامیاب تاریر بولٹ سے ان میں کنگی سو روڑا تھے جو کہ آج فلوک ہوتے میں دکھائی دیئے جنہوں نے اب تک دو وکے آسل کیے ڈوکی نگیری نے دو وکے آسل کیے مدرہ عورت میں پچپر رج دے کے کیشب مہاراج کو بہت زیادہ مار پڑی جیسے کہ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ ان کے پاس یعنی ساؤس ایفریکہ کی نین کے پاس ایسا کوئی سپینر ہے نہیں جس کی وجہ سے کیشب مہاراج کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ ہی ہوا 29 اوور اب تک کروا چکے ہیں 4 مدن اوور جس میں شامل ہیں 71 رنس دے چکے ہیں دو وکے آسل کی ہیں ڈوش لیٹی 13 اوور 4 مدنس کروائے 38 رنس دے کے بکٹ کوئی نہیں حاصل کر سکے ایڈٹ بیک رب 3 اوور کے اندر میں 10 رنگ دیئے بکٹ کوئی حاصل نہیں کر پائے تو یہ اب تک کی سٹوری ہے اس ٹیس پینچ کی یعنی پہلا ٹیس پینچ پاکستان ورسس ساؤت ایفریکہ کیونکہ ٹیس کوٹس آپ سب کو ہم نے بتا دیئے ہیں کہ اس ٹیس پینچ کے اندر میں ٹیم پاکستان نے اپنی گریپ مہت زیادہ مصبوت کر لی ہے اور یہ ٹوٹل اگر کہیں نہ کہیں تھوڑا سا یعنی پہلا سیشن یعنی کل کا اگر پاکستان یہ نہیں دکار جاتی ہے تو یہ ٹوٹل 350 اگر ہو جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا اور ساؤت ایفریکہ کے اوپر میں آ جائے گا پرشن کیونکہ اس وقت ٹیم پاکستان نے 88 رنز کی لیڈ جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں ساؤت ایفریکہ کے اوپر میں اور یہ بہت ہی اچھی لیڈ ہے اس وقت 76 پرسنٹ جو ہے پاکستان کی ٹیم کی بیچ یہاں سے جی سکتی ہے اگر کھیل کسی طریقے سے چل پڑا تو اس کے علاوہ اگر بات کریں ساؤت ایفریکہ کی تو 18 پرسنٹ ہی صرف رہ گئے ہیں اب تک گوگل لائف اپگیٹی کے اوپر میں یہ 18 پرسن ساؤت ایفریکہ یہ بیچ جیت سکتی ہے لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ساؤت ایفریکہ کی ٹیم وہ اگر بیچ جیتنا ہے یا ڈرو کرنا ہے تو اب اُٹ کے بعد میں صرف اپشن ایک ہی ہے کہ ٹیبلی سی اور ٹی کم یہ دو ایسے پلیئر ہیں جن کو کھیلنا پڑے گا اپنی ٹیم کے لئے اور وکیٹ کے اوپر میں اسٹے کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ایسا کوئی پلیئر نظر نہیں آرہا ساؤت ایفریکہ کی ٹیم میں ایڈر بیچ اپ ایک اور بھی پلیئر ہے جو کہ ساؤت ایفریکہ کے لئے اچھا کھیل سکتے ہیں تو یہ ہو گئی بات اب ساؤت ایفریکہ کی کل پتہ لگے گا کہ ٹیم پاکستان جو ہے کتنا ٹوٹل سکور کرنے میں کامیاب ہوتی ہے پھر اس کے بعد جتنا ٹوٹل سکور کریں گی وہ ٹیم پاکستان کا یہ سمجھے بونس ہی ہے اور اس کے علاوہ ایڈر بیکرم ڈوکلیسی اور ڈویٹر ٹکاوپ کے اوپر میں بہت زیادہ کل پریشر ہونے والا ہے کیونکہ میٹنگ کرنی ہے اور اگر کہیں ساؤت ایفریکہ کے ٹیم پھر سے لڑکھڑا گئی جو ٹیم پاکستان میرے سام سے کل ہی اس مینچ کو جید سکتی ہے یہ ہماری پریڈکشن ہے آپ سب نے کومنٹ کر کے اپنی پریڈکشن جو ہے وہ تیری ہے یا کل بھی پاکستان ساؤت ایفریکہ کو بلکل آل آؤٹ کرنے والی ہے یا یہ مینچوں سے نہیں کرتے جائے گا یا کہی نہ کہی ڈوکلیسی اور ڈی کوپ کو اگر اوٹکی سے بیتاری کا احساس ہوا تو کیا ٹھیک پاکستان دوسری میں ٹک کرنے کے لئے آئے گی بیتار نہیں یا نہیں آپ سب نے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے ملیں گے انشاءاللہ کل کے دن کے آنیں اگلی ویڈیو میں سب تک کے لئے اپنا ڈال رکھیں گا سوٹ سینڈی پہ شوئے بحمد کو جنے جاتے ڈال اللہ حافظ دوسری میں اقلی کلی بھائی دن کے لئے عزیز ملتنی دوسری میں اپنے ملتنی ڈال لگو سوٹ سنڈی ڈال لگو موسیقی موسیقی